اسلام علیکم دوستو وائی صاحب جاپان سے محمد دری صاحب کی حدمت میں حاضر ہے جاپان سے تو دوستو جیسا کہ آج 28 نئی ہے یوم تکبیر ہے پاکستان میں تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک بار پھر سے رانہ ابراد صاحب کے پاس جو کہ جاپان میں قدیم عرصے سے مقیم ہیں اور پاکستان مسلم علی نون جاپان کے صدر ہیں تو ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کچھ یوم تکبیر کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی جاپان میں ہے یا جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے کس قسم کا کوئی پیغام دیں گے تو ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں جی رانہ ابراد صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام علیکم صاحب بہت شکریہ جی آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم دیا تو آپ اس یوم تکبیر کے حوالے سے کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے یوم تکبیر جو ہے جی یہ ایک بہت ہی عظیم دینا ہے اور قوموں کے لیے اپنے جو زندہ دل قومیں ہوتی ہیں ان کو اپنے تہوار بھی زندہ دلی سے منانے ہوتی ہے تو آج سے تقریباً آج سے تیس سال پہلے پاکستان مسلم لیگ کے صدر اور وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے اٹھائیس مئی انیس او ٹھانوے میں چاگی کے پہاڑوں میں دماغے گر کے تو پاکستان کو نقابل تذکیر بنایا یہ اسی دن سے اس کا نام جو ہے اس کا منصوب کیا گیا پورے پاکستان سے لوگوں سے کہ کیا دن کا نام ہونا چاہیے تو جو مجارٹی اکثریت لوگوں کے نام آئے وہ تھا یوم تکبیر تو یہ یوم تکبیر پاکستان کے جو ہے ہسٹری میں ایک پاکستان کو نقابل تذکیر بنانے کا دن ہے میاں محمد نواز شریف نے انڈیا بھارت جس نے پانچ تماکے ایٹمی کیا تھے اور اپنی بالا دستی خطے میں قیم کرنے کی کوشش کی تھی اور ہر طرف ان کے ٹیلی ویزن اور ان کے ریڈیوز اور جتنے بھی ان کے میڈیا سے اس میں وہ واہ بیلا ڈال رہے تھے کہ اب تو پاکستان کی کوئی حصیت نہیں ہم تو ایٹمی طاقت ہیں ہم تو جب چین چونٹی کی طرح مسل دے اور بہت شور ہو گیا اور قوم بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اس وقت مایوس تھی لیکن میاں نواز شریف نے چونکہ یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو کرنے جا رہے تھے تو جب پتا چلا کلنٹن کو تو اس نے میاں نواز شریف کو بہت پیسوں کی آفر کی اور ملک کو سمارنے کی آفر کی کہ پاکستان کے لیے ہم اتنا پیسہ دے دیں گے آپ کو اس کو سمار لیں اس کو بنا لیں لیکن دماکے نہ کریں میاں نواز شریف کو لاکھوں ڈالر کی پیشکے کی گئی لیکن میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں مجھے اس وقت قوم کے مرول کو بلند کرنا ہے اور اپنی قوم کو ناقابل تسخیر بنانا ہے لہٰذا انڈیا کے پانچ دماکوں کے بدلے میں چھ دماکے کر کے میاں نواز شریف نے پاکستان کا سارفقر سے دنیا میں بلند کر دیا اور یہ پہلی پاکستان جو ہے وہ اسلامی طاقت ہے وہ پہلے اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے دنیا کا ساتھوہ ایٹمی طاقت ملک ہے اور اسلامی پہلا ایٹمی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ پاکستان ہے تو پاکستان جو ہے یوم تکبیر جو ہے یہ ہمارے لیے لازم و مرضوم ہیں اسی وجہ سے آج تا کہ ہندو بنیا جو ہے وہ میلی نظر سے پاکستان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کرتا چھوٹی موٹی شرارتیں تو کرتا ہے لیکن وہ پاکستان پہ کبھی بھی جو ہے جنگ مسلط کرنے کا جو ہے وہ بے وکوفوں والا قدم نہیں اٹھا سکتا اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا جو جیسے چودہ اغسط پاکستان کے لیے ایک پاکستانی قوم کے لیے ہم دینا ہے اس اندرے یوم تکبیر بھی پاکستان کے لیے ہم دینا ہے اور اس کا سیرہ جو ہے وہ جہاں میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے اور ہمارے اس وقت کے سائنسدان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر مند صاحب اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کرتے وقت جس کا آغاز کیا تھا اس وقت ظلفکار علی بٹو مرہوم اللہ جنت نصیب کرے ان کو ان نے اس کا آغاز کیا لیکن اصل بات تھی کہ جب مکمل کرنے کے بعد دماکے کرنے ہوتے ہیں اس وقت قوم کے وزیر آزم کا پتا چلتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے کہ مرد مجاہد کون ہیں اور کون ہے کہ جو ملکی قوم کا سارفخر سے بلاند کرنے والا ہے وہ میاں محمد نواز شریف تھے جو لالج میں نہیں آئے حالانکہ ہمارے پاکستان میں بھی بعض لوگ تھے ایک بشخص حسن تھا اور ایک دو اور لوگ تھے ایک دو نہیں کافی لوگ تھے جو محافظ کر رہے تھے کہ یار جو ہے امریکہ سے پھڑا نہ ڈالیں دوسرے یورپین ملکوں سے پھڑا نہ ڈالیں آپ دماکے نہ کریں اس سے پاکستان کا ملک نیچے چلا جائے گا فلان ہو جائے گا لیکن نواز شریف نے کہا ہم اپنی قوم کو غربت میں لے جائیں گے لیکن ان کی ازادی پر حرف نہیں آنے دیں گے تو میاں نواز شریف نے جیسے لوگوں نے پاکستان بندے ہوئے قائد عظم کی مخالفت کی تھی اور اس میں دینی اور مذہبی جباتیں بھی بات شامل تھی کہ جو پاکستان نہیں بڑھنا چاہیے اور گاندی کہتا تھا کہ پاکستان میری لاج سے گزر کے پڑھیں گا اور اسی گاندی کو پھر دست کرنے پڑے اور یہ اللہ کی طرف سے پاکستان خداداصل جو ہے وہ مملکت ہے سلطنت ہے یہ اللہ کی طرف سے توفہ تھا اور اسی گاندی کو سائن کرنے پڑے اسی طرح میاں نواز شریف کی مخالفت کرنے والے اس وقت لوگ مجود تھے جو آج بھی باتیں کرتے ہیں یہ انہی کا بچا کھچا ہیں لوگ جو آج بھی باتیں کرتے ہیں اور ان کے بعد ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود وہ کشمیر بھی گوا رہے ہیں اور وہ فرستین اس کو بھی نہیں بچا پا رہے اور وہ جو ہے اسرائیلی قوم ہے اس کے سامنے بھی ڈٹکے کھڑے نہیں ہو سکتے بھئی ایٹم آپ کے پاس ہے میاں نواز شریف بنا گئے ہیں آپ کوئی نہ کوئی مزارہ کریں اس کا اور انہیں بتائیں کہ ہمیں ایٹمی طاقت ہے لیکن آج کے لوگ جو ہیں آج کے جو مملکت ہیں وہ ان کو احساس ہی نہیں کہ ہمیں ایک ایٹمی ملک ہیں اور ایٹمی ملک کے سربراہ جو ہے وہ دوسرے مخالف ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کو تو کوئی یہ سوچ سمجھ نہیں ہے ان میں جذبہ ہی کوئی نہیں اور جو جذبے ان کے اندر ہیں وہ دنیاں دیکھ رہی ہے جی تو سنا اپنے چیز یہ تھے رانہ براو سیان صاحب پاکستان مسلم لی نون جاپان کے صدر یوم تکویر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اضحاد کر رہے تھے تو یہ ویڈیو کا یہی تقدیم ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو پر تب تک اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان زندہ بار